بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مذر تارڈ تارڈ مرکیٹنگ کے پلیٹس آم سے آپ کی خدمت میں آذر ہوں ہم راول پنڈی اسلامباد کے بہت سارے آسنگ پر آجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اور سار سار ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنے بھی آسنگ پر آجیکٹ پر کام کر رہے ہیں ان کے ویڈیو بنا کر اپنے اس یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کریں تاکہ جتنے بھی ہمارے دوست اب آپ ہمارے یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں ان کو ہماری ویڈیو سے زیادہ زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے اور وہ اپنی انویسمنٹ اچھی سی اچھی جیگہ کر سکیں اس کے علاوہ میں راول پنڈی اسلامباد کے بہت سارے آسنگ پر آجیکٹ کے ویڈیو بنا کر اپنے اس یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ وہ میرے دوست جو سائٹ ویزٹ نہیں کر سکتے ان کو بنیادی چیزوں کا اندازہ ہو سکے اور سب سے بڑی بات کہ میں اپنے چھوٹے انویسٹروں کے لیے زیادہ تر سستے آسنگ پروجیکٹ کی ویڈیو بناتا ہوں اور ویڈیو بنا کر اس یوٹیوب چینل کے دوسط سے آپ سے شیئر کرتا ہوں آئندہ بھی میری کوشش آئے کہ انشاءاللہ تعالی سرسز اچھے طریقے سے آپ کو دی جائیں اور اچھی سے اچھی آسنگ پروجیکٹ کی ویڈیو بنا کر اس پر اپلوڈ کی جائیں تو آج ہم بات کریں گے بلیو ورلڈ سٹی کے حوالے سے بلیو ورلڈ سٹی راول پنڈی اسلامباد کی اگر بات کریں تو اوبرال راول پنڈی اسلامباد کا سب سے سستہ اور بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے بلیو ورلڈ سٹی کی منیجمنٹ کا یہ دوائے کہ ہمارے پاس ایک لاکھ کنال زمین موجود ہے اگر آپ ڈیولمنٹ کی بات کریں تو تیس سے پینتیس آزار کنال پر ڈیولمنٹ کا کام دن رات جاری ہے مشینی بہت زیادہ لگی ہوئی ہے اگر اس کی لوکیشن کے حوالے سے بات کریں تو چکری انٹرچینج سے آپ ایکزل لیں تو آپ کو راول پنڈی کی طرف ڈیالا روڈ کی طرف تقریباً واپس آپ آتے ہیں تو آپ کو تقریباً دس منٹ کی ڈائی پر بلیو ورلڈ سٹی کا مین گیٹ اس کی لوکیشن ہے اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں رنگ روڈ کے حوالے سے تو رنگ روڈ بلیو ورلڈ سٹی کو بیک سے ٹچ کرے گا آپ کسی بھی اس کے بلاغ کے حوالے سے بات کر لیں سب سے بڑی بات اور رہم بات یہ ہے کہ نو سی ہونے کے باوجود روڈ پنڈی اسلامباد کا سب سے سستہ آسنگ پراجیکٹ ہے ریٹ بڑے مناسب ہیں آپ کے پاس بڑا سنریری ٹیم ہے خصوصاً چھوٹے انویسٹوں کے لیے بڑا یہ اس میں سنریری ٹیم ہے آپ کے پاس سوالاک روپیہ بھی ہے تو آپ اس میں اپنا پلوڈ خرید سکتے ہیں اگر آپ روڈ پنڈی اسلامباد میں گھر بنانے کا سوئیتے ہیں یا آپ کا ذہن ہے کہ میں روڈ پنڈی اسلامباد میں اپنا گھر بناؤں تو اس سے چھوٹی اماؤنٹ اور کیا ہو سکتے ہیں کہ آپ ایک لاکھ سوالاکھ میں اپنا پلوڈ پرچیز کر سکتے ہیں بوکنگ کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کی چار سالہ رمیننگ اماؤنٹ آپ نے چار سالوں میں ادا کرنی ہے تو آپ تھوڑی بہت جو بھی آپ کے پاس سیونگ ہو آپ اس میں ایڈ کرتے جائیں اور چار سال کے بعد آپ کی یہ انویسمنٹ جو پانچ مرلے کے پلوڈ کی میں بات کر رہا ہوں گیارہ لاکھ نوی ازار وہ آپ کو چار سال بعد کم ہوں بیش آپ کا وہ پلوڈ پچیس سے تیس لاکھ کے لاکھ پہنچ جائے گا تو آپ کی ایک بڑی انویسمنٹ چند لاکھوں سے پچیس تیس لاکھ تاک یا پینتیس لاکھ تاک آپ کی اماؤنٹ پہنچ جائے گی تو چھوٹی انویسمنٹ ہی بڑی انویسمنٹ ہوتی ہے تو ہر لحاظ سے بڑا یہ مناسب قیمتوں والا بڑے مناسب ریٹس والا یہ حسین کپار ایجیکٹ ہے تو آج دو دن پہلے بلیو وال سٹی کی میں نہیں مرنے یہ نوٹیفکیشن جاری ہے جس میں انہوں نے ڈیٹیل تو سارے بلوکس کے حالے سے دی ہے جس میں اوورسیز بلوک جرنل بلوک عوامی بلوک بلیو ہلز کنٹری فارم آسز سرین ویلیاز یہ مجموعی طور پر کافی ڈیٹیل ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ ان کی تفصیل تین چار ویڈیوز کے طریقے سے آپ تک شیئر کروں تاکہ ہر ویڈیو میں میں اوورسیز پر الگ ویڈیو بناوں گا جرنل بلوک پر الگ اس طرح میں سارے بلوکس پر الگ الگ ویڈیو بناوں گا تاکہ آپ کو تھوڑا سا سمجھنے میں آسانی ہو تو اوورسیز کے حالے سے بات کرتے ہیں اوورسیز جو نوٹیفکیشن جاری یہ ہے بلوور سیٹی کی میں نہیں میرنے انہوں نے اس میں ایک بات کی تفصیل بیان کی ہے کہ جن دوست عباب نے دوزار بیس میں اپنی بوکنگ کروائی تھی لیکن ابھی تک انہوں نے ایک انسالمنٹ بھی ادا نہیں کی سوسائٹی کو تو ان دوستوں کے لیے بارہا انہوں نے وارننگ دی بارہا ٹائم دیا ٹائم کے بعد ٹائم ٹائم کے بعد ٹائم اس کے بعد اب لاس پر انہوں نے نوٹیفکیشن جاری کیا کہ اس کے بعد ہم ٹائم نہیں دیں گے جنہوں نے دوزار بیس میں اپنی بوکنگ کروائی تھی لیکن ابھی ایک قسط بھی جمع نہیں کروائی ان کی ہم فائلیں کینسل نہیں کریں گے لیکن آپ وہ فوراں اسی ہفتہ میں مطلب بیس پچیس تاریخ تک کم از کم وہ چھے قسطیں کم از کم ضرور جمع کروائیں چھے قسطیں کروانے کے بعد ان کی فائل ہم کینسل نہیں کریں گے لیکن چارج کے ساتھ ان کی بقایا کی رقم جو ہے وہ حصول کی جائے گی تو ایک بات تو یہ ہے کہ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ہر ویڈیو میں میرے وہ دوست اب آپ جنہوں نے میرے ساتھ انویسمنٹ کی ہے میرے حوالے سے میرے بوکنگ کروائی ہے تو میں ان تک یہ میسج پوچھانا چاہتا ہوں کہ آپ مہربانی کریں کسی بھی سوسائٹی میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس میں بوکنگ کروائیں اور اس کے بعد آپ سوسائٹی کو اس کے واجبات نہ دیں تو وہ آپ کی فائل کینسل نہ کریں ایسا نہیں ہوتا لیکن بلیوورڈ سٹی کی مینجمنٹ نے تقریباً بڑے عرصے سے آپ کہلیں سال دیڑھ یا دو سال سے آپ کو ٹائم دیا ہے بار بار ٹائم دیا ہے تو آپ اگر آپ نے ابھی تک ایک قسط بھی جمع نہیں کروائی تو آپ کم از کم چھے قسطیں یہ تقریباً دو ویک میں اپنی جمع کروائیں بیس پچیس فرگری تک آپ اس میں اپنی قسطیں جمع کروائیں اور اپنی فائل کینسل ہونے سے بچائیں اور دوسری بات کہ جن دوست آباب نے پہلی بیلڈنگ کے لیے اس وقت بڑی اماؤر تھوڑی تھی اپنی پیمنٹ جمع کروائی تھی اس کے بعد جنہوں نے پندرہ اکتوبر تک دوسری بیلڈنگ میں اپنی پچاس پرسنڈ کے حساب سے اماؤر جمع کروا دی تھی پندرہ اکتوبر سے پہلے پہلے ان کو دوسری بیلڈنگ میں شامل کر رہی ہے بیلڈ ورلڈ سٹی کی منیجمنٹ اور جن دوست آباب نے تیسری بیلڈنگ کے لیے پندرہ اکتوبر کے بعد اپنی پچھتر پرسنڈ واجبات یا رقم سوسائٹی کو پی کر دی تھی ان کو تیسری بیلڈنگ میں شامل بیلڈ ورلڈ سٹی کی منیجمنٹ کرنے جا رہی ہے دوسری بیلڈنگ جو ہے وہ اسی مارچ میں مارچ اپریل تک دوسری بیلڈنگ میں شامل ان کو جنہوں نے پچاس پرسنڈ ان کو شامل کر دیا جائے گا اور تیسری بیلڈنگ بھی جنہوں نے پندرہ اکتوبر کے بعد اپنی پچھتر پرسنڈ آمور جمع کروای تھی ان کو بھی اسی دوزار بائیس میں تیسری بیلڈنگ میں شامل کر لیا جائے گا جس کی ڈسٹرک ون سے ڈسٹرک ٹین تک اوورسیز بلاغ میں جس کو بیلڈنگ میں شامل کیا جائے گا اس کے علاوہ بلیو ایڈ سٹی کی منیجمنٹ نے اوورسیز بلاغ میں ایک اگزیکٹیو بلاغ دیا ہے اگزیکٹیو بلاغ میں جیسے آپ جنرل بلاغ میں سیکٹر وان ٹو فور فائی میں آپ اپنی پسند کا پلاغ لیتے ہیں تیس پرسنٹ اس کی ڈان پیمنٹ تھی اور اس کے ریٹ بھی میں نے شیئر کیا تھے آپ سے وہ ویڈیو میری اس یوریوب چینل پر اپلوڈ ریکارڈ میں پڑھی آپ بے شک اسے بھی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح بلیو ایڈ سٹی کی منیجمنٹ نے اب اوورسیز بلاغ میں ایک اگزیکٹیو بلاغ دیا ہے اگزیکٹیو بلاغ میں آپ اگر پلاغ اپنی پسند کا پلاغ لینا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم ہمارے ساتھ تشریف لائے ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے موقعہ پر جو پلاغ آپ پسند کریں گے اس پلاغ کی ہم آن لائن بوکنگ کریں گے اور اس کا جو طریقہ کار رہا ہے میں تھوڑا سا اس کے پیومنٹ شیڈول بھی سکرین سے اٹائش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آسانی ہو سکے اس میں جو اوورسیز بلاغ میں اگزیکٹیو بلاغ میں جو انہوں نے کٹنگ دیئے ہیں سائز دیئے ہیں وہ سات مرلہ ہے سات مرلہ کا پلاغ آپ کو ایک سال کی انسٹالمنٹ پر ملے گا اس میں آپ نے چوبیس لگ پچانوے ہزار آپ نے اس کی کل قیمت ہے جو ڈون پیومنٹ ہے وہ میں آپ سے تھوڑی شیئر کر دیتا ہوں کل قیمت جو اس کی ہے سات مرلے کے پلاغ کی وہ چوبیس لگ پچانوے ہزار ہے ڈون پیومنٹ اس کی سات لاکھ اٹھالیس ہزار پانچ سو ہے کنفرمیشن فیس اس کی پانچ لاک ہے ایک ہزار کم پانچ لاک چار لاکھ انہیں نانوے ہزار اور تیس پرسنٹ آپ نے اس کی ڈون پیومنٹ دینی ہے موقع پر آن گراؤنڈ آپ پلاغ کھرینا چاہیں جیسے جنرل بلاگ میں پہلے بکنگ ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے تو اوورسیز بلاگ میں بھی انہوں نے اپشن دی ہے بلیوور سٹی کی مینی میڈ نے اوورسیز بلاگ ایکزیکٹیب بلاگ میں انہوں نے یہ اپشن دی ہے آپ سات مرلے کا پلاؤنڈ لینا چاہیں موست ویلکم ہمارے ساتھ سا لیں ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے موقع پر جا کر آپ آن گراؤنڈ پلاؤنڈ پسند کریں اور اس کی انشاءاللہ ہم بکنگ کروا کر آپ کو تیس پرسند اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہوگی چوبیس لاک پچانوے زاروں اس کی کل اماؤنٹ ہوگی اور رمیننگ اماؤنٹ آپ نے ایک سال میں ادا کرنے ہیں تو میں اس کے علاوہ بھی کوشش کروں گا کہ جنرل بلاگ کے پر عوامی بلاگ وارٹر فرنٹ ڈسٹرکی یا جتنی بھی تفصیل ان کے نوٹفکیشن میں انہوں نے جاری کی ہے ان پر بھی میں میں الگ الگ سے ویڈیو بناوں گا تاکہ آپ کو تھوڑی سی سمجھنے میں آسانی ہو تو آپ کے پاس بڑا سنیلی ٹیم ہے جی آپ جنرل بلاگ اوورسیز بلاگ بلیو ورسٹی میں وارٹر فرنٹ ڈسٹرک میں عوامی بلاگ یا کسی بھی بلاگ میں انٹرسٹڈ ہوں یا انفرمیشن لینا چاہتی ہوں ویڈیو کے ساتھ میرا کنٹرکٹ نمبر چالا ہے ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم انشاءاللہ ذمہ داری ساتھ سر سے دیں گے آخر میں میری تمام آباب سے گزارش ہے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں جن دوست آباب میں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے میں ان کا بتاہ دل سے مشہور ہوں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ